صبح صبح مودی جی گردوارہ رکاب گنج پہنچ گئے گردوارہ رکاب گنج پہنچنے کے پیچھے کئی سندیش شبے تھے لوگوں کا ایسا ماننا ہے بی جے پی کا ایک سٹنڈ مارنا تھا وہاں پر تاکہ جو سکھ سمودھائے ویرود میں کھڑا ہو گیا ہے کسان بھائی ہمارے ہر سمودھائے کے ویرود میں کھڑے ہو گئے ہیں ان کے وہ کہیں نہ کہیں توڑا جا سکے لیکن وہ پورا داو جو ہے وہ الٹا پڑ گیا اور جم کے فضیت کا شکار پوری بی جے پ کو ہونا پڑا اس کی بجا ہے وہاں جہاں گئے تھے رکاب گنج گردوارے میں وہاں کے جو بڑے جو بزرگ کھڑے ہوئے تھے سواگت کے لیے انہوں نے ایسی بات کہلوا دی جو سوچا بھی نہیں تھا پی جے پی نے جو پڑھ رہے تھے پنجابی بھاشا میں جس کے مطلب بھی نہیں بتاؤں گے وہاں پہ وہ باز میں جب ویڈیو آیا تو ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے کہ یہ تو جب بڑی فضیت ہو گئی اور بہت کچھ سندیش شپے ہوئے اس میں پڑھ دیئے اور گ سوچ نہیں سکتے کیا پڑھا گیا تھا رام کرشن مشرا جی نے ویڈیو ساجہ کیا ہے گردوارے کا اور وہاں جو ان کے بڑوں نے وہاں پڑھا ہے اور پڑھوایا ہے صاحب سے وہ بھی بتایا ہے اس میں پہلے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں پھر ویڈیو دیکھئے گا آج جب نریندر موڈی گردوارے کی شرن میں پہنچے تھے وہ تو اس سمائے گردوارے کے مکھے گرنتی گردوارے میں پنجابی بھاشا میں بول رہے تھے تو چاہے چاہے دھرم گرنت پڑ موڈی جی سامنے کھڑا ہے ابھی ویڈیو میں آپ کو دیکھیں گے میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ پنجابی میں اس کا نواد سنا رہا ہوں اور یہ سب سے جو بڑے ماں کے بزرگ تھے وہ سامنے کھڑے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑ کے یہ بتا رہے تھے ان کو سنا رہے تھے پنجابی بھاشا میں جس کا مطلب ہے تو چاہے چاہے دھرم گرنت پڑھ سنگت کر پر اگر تیرے سوچ میں تبدیلی نہیں آئی تو انہیں معنفتہ کا بھلا نہیں کیا تو جب آخری وقت آئے گا تب کدھر بھاگے گا کب تک بھاگے گا سن لیجیے یہ ویڈیو پرمان اس چیز کا دیکھیں دے شک تو آپ نے آپ جو کہیں دا ہے کہ میں ترمیہ سنگت کر دا ہے باڑھی پڑ دا ہے سیوہ کر دا ہے پر کہیں دے یہ تیری سوچ دے ویچ تبدیلی نہیں آئی نیس دن سن کے پران سمجھتنا ریک جان کار تو پہنچیوان کہا جہاں پہادرے دوستو دیکھا آپ نے جو وہاں کے جو چیف ایک طرح سے جو سب سے بڑے ہوتے ہیں انہوں نے جو پڑھ کے سنایا بی جے پی کو پتا بھی نہیں تھا کہ کیا پڑھ رہا ہے اور صاحب بھی ساتھ نے منڈی ہلاتے ہلاتے پڑھ رہے تھے آپ ریوائن کر کے دیکھ سکتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے تو چاہے چاہے دھرم گرند پڑھ کسانوں کے آندولن کے ساتھ ملا کے اس کو دیکھئے سوچئے اور سمجھے کہ کیا کہہ گئے کیا کہہ دیا اور کتنی بڑی بات ہو گئی کتنا بڑا ویروت درد کھلا دیا یہ ہے گاندی وادی طریقہ ویروت کا جس کا مطلب تھا تو چاہے چاہے دھرم گرند پڑھ سنگت کر پر اگر تیرے سوچ میں تبدیلی نہیں آئی تو انہیں مانفتہ کا بھلا نہیں کیا تو جب آخری وقت آئے گا تب کدھر بھاگے گا کب تک بھاگے گا میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی اور اٹھ کے سمجھنے بھی نہیں آیا جب بعد میں اب سمجھ میں آئے گا تب شاید بہت کچھ تبدیل ہی آ جائے اس کو ہمیشہ کسان اندولن کے ساتھ ملا کے دیکھئے گا کیونکہ یہ سٹنٹ بھی اسی لیے مارا گیا تھا اور سٹنٹ الٹا پڑ گیا داغ الٹا چل گیا پاکستان کے مدے میں بہت زیادہ جانگائی رکھتا ہے جتنا میں نے سنا ہے پرموت پاور صاحب نے فیس بک کی اوپر پوست آجا کی ہے جو صاحب کا اندر جانے کا جو فوٹو ہے گردوارے صاحب میں جب اندر جا رہا ہے رکاپ گنج کے تو اندر جاتے جاتے جو پیدل چلتے ہوئے ہیں ننگے پیر اور ایک پر ایک پرمپرہ ہے گردوارے کی وہاں پر ایک کالین بچھا ہوتا ہے کوئی بھی جائے گا عام انسان میری طرح آپ کی طرح جائے گا تو بھی وہ بچھا رہے گا سممان کے لیے کہ کیونکہ بینہ موزوں کے جانا ہوتا ہے جھوتے کا موزے بھی نہیں پہن سکتے تھنڈک نہیں لگے اور آج کی سردیاں دلی کی آپ سمجھ سکتے ضروری ہوتا ہے جو کبھی نہیں اٹھتا وہ کالین ہٹا دیا گاندی وادی ایک طرح سے پروٹسٹ کا سب سے بڑا منظر تھا اور یہ اتحاس میں کبھی نہیں ہوا تھا اب پرموت پاوا صاحب کا اس فوٹو کو دیکھتے ہوئے آپ پڑھ دی لیے یہ موڈی جی کا اندر جاتے ہوئے فوٹو ہے میں سنا دیتا ہو پرموت پاوا صاحب لکھتے ہیں ویروت کا گاندھی وادی طریقہ یادی آپ بھی کبھی دلی کہتے ہیں ہاں سے گرودوارہ ساہبانج میں گئے ہوں تو وہاں پریکرما یعنی ورانڈے یا باہر کھلے فرش پر اس میں جھوٹ کی پٹی بچھائی جاتی ہے جس سے فرش گرم کا ٹھنڈا نہ لگے کیونکہ شردھالو ننگیں پیر ہوتے ہیں اپنے لیے لٹھی چوکا والے ڈھابے پر بھی چارپائی کے نیچے کالین بچھوانے اور کدارنات دھام میں بھی لال کالین لگوانے والے جب صاحب گئے تھے کدارنات دھام تو ایک لال ریڈ کارپٹ بچھاتا جس پہ چلتے ہوئے شہنشاہ کی طرح جا رہے تھے تو انہوں نے اس کے سندر میں لکھا ہے لال کالین لگوانے والے کو گردوارہ صاحب کے باہر پائیدان اٹھوا کر ننگا پرش پرستود کرنا بھی ایک بہت بڑا سنکیت اور زلیل کرنا تھا یہ میرے شب نہیں ہے ان کے شبدیں میں اتنے سخت شبد استعمال نہیں کرتا مندر میں تو اسے جھوٹا پہن کر یا گرب گرہ کی اور پیٹ کر کے کھڑے ہونے دیا گیا تھا یہ پہوا صاحب کہہ رہا ہے کیونکہ عمر میں بڑے ہیں یہ ان سے لیکن یہاں کیونکہ جرابے بھی پہن کر نہیں جا سکتے تو کوئی ریائت نہیں کیونکہ پردھان منتری بھی گروہ گھر سے بڑا نہیں ہوتا اندر پرویش و سممان کے لیے کوئی بروض نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ آپ روک نہیں سکتے تھے وہ لوگ کیونکہ گروہ جی کا عبدیش ہے کہ نیچ کو بھی آنے کی آگیا ہوئے تتہ برابر کی سنگپنگت میں اسثان دیا جاوے یہ بہت ست شبد ہے میرے نہیں ہے جائے ہو سکھ سنگت جی ہو جو کام ٹکے ٹکے کا دان مانگنے والے سوچ بھی نہیں سکتے وہ آپ جی نے کر دکھایا بے شک کسی نے سمجھا کسی نے اب یہ ان کے شب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں سمجھنے کے لیے بات اتنی سی ہے کہ جمکر ویروت تھا اور ویروت کے اندر گرودوارے میں آنے کے روک تو سکتے نہیں تھے سب کے لیے مندر مسجد گرودوارے کھلے ہوئے ہیں چرج کھلے ہوئے ہیں کوئی بھی جا سکتا ہے کیونکہ خدا کا گھر ہوتا ہے تو وہاں پر روکا نہیں آسکتا لیکن ویروت کا یہ طریقہ جو دعا آپ نے دیکھا پہلے تو تھے جو سب سے بڑے وہاں کے جو گروہ تھے جو وہاں ساری چیزیں کرتے ہیں دھارمک لوگ انہوں نے کس طرح سے آتے سے ہی جو اپنے پڑے پنجابی بھاشا کے اندر کتابوں کے بڑی بات ہیں اس کے اندر صاف سندیج چھپاتا کہ یہ آنکار مانفتہ کا بھلا نہیں کرنا یہ کہیں نہیں لے کے جائے گا کیا ہوگا آپ جانتا ہیں جگہ نہیں ملے گی بھاگنے کی یہ ساری چیزیں پڑھ دیں اور صاحب بھی پڑھتے رہے انہیں معلوم ہی نہیں تھا کیونکہ بھائی سٹنٹ کرنا تھا سٹنٹ کرنے پہنچتی ہے بی جے پی ساری جگہوں پر لیکن اندازہ نہیں تھا کہ یہ سٹنٹ الٹا پڑے گا صبح سے گودی میڈیا دیکھئے کس طرح سے لکھ رہی تھی یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھیں صبح سے گودی میڈیا کر رہا تھا لیکن اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا اور دوسرا جو جھوٹ کی پٹی ہوتی ہے اس کو اٹھا لینا یہ اپنے آپ میں ویروت کے بڑے سنکیت ہیں کسانوں کے آگے جھگنا پڑے گا ان کی جائز مانگوں کو مانگنا پڑے گا ماننا پڑے گا یہ نہیں ہوتا کہ آپ اہنکار کے ساتھ ساتھ ہر جگہ میڈیا مینجمنٹ کر لیں ہیڈلائن مینجمنٹ آپ کو ہر جگہ نہیں بچا پائے گی انبکتوں مہرمانی کر کے آنکھیں کھول لو اپنی کسان دیش کا اندازہ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ بی جے پی آپ کو کھلانے نہیں آئے گی کسان کام کرے گا تو کھاؤ گے آپ جڑے رہیے اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے لوگوں تک پہنچائیے کہ کیا ہو رہا ہے ہر سٹنٹ فیل ہو رہا ہے ہر کلاکاری فیل ہو رہی ہے بی جے پی کی اور یہ بی جے پی جب تک سمجھ جب جتنا جلدی سمجھ لیں اتنا اچھا ہے